حضور نے فرمایا جس سے تم محبت کرو نا اللہ کی رضا کے لئے اسے بتاؤ بھی کہ مجھے آپ سے محبت ہے اسے بتاؤ بھی تاکہ وہ بھی آپ کے لئے اچھی جذبہ محبت جو ہوتی ہے یہ اظہار کی محتاج تو نہیں ہوتی لیکن محبت میں اظہار ضروری ضرور ہوتا ہے محتاج تو نہیں لیکن ہر چیز دل میں رکھنے کی نہیں ہوتی کچھ زبان سے کہنے کی بھی ہوتی ہے کچھ کہنے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور وہ کہے بھی دینی چاہیے لیکن اتنی کہنی چاہیے اتنی ضرورت ہو دو چار پانچ قدم آگے بڑھ کے نہیں اس میں بھی تکلف آ جاتا ہے تصنع آ جاتی ہے بناوٹ آ جاتی ہے اور اگر محبت اخلاص والی ہو پیار والی ہو عقیدت والی ہو تو حضرت عبود عفاری نے تو کہا تھا یا رسول اللہ اگر بندہ کسی نیک بندے سے پیار کرے نہ اس سے مل سکے نہ اس طرح کے کام کر سکے پھر بھی کوئی نتیجہ نکلے گا تو حضور نے فرمایا پیار خالص کرے اللہ قیامت کے دن دونوں کو جمع فرما دے گا جو جس سے محبت کرے گا صبح قیامت اسی کے ساتھ ہوگا شاید اس لئے کسی پنجابی کے شاعر نے کہا تھا کہ اساں جہاں کو نہ یادا یدو آمال نامہ پھرول ہوئے ذرے ذرے نے سامنے آ جانے ہیں جو جو مو تھی بولیا بول ہوئے اساں می جو مو تھی ساتھ ہوگا